زرداری صاحب کے جب سویس کیسز کے حوالے سے خط لکھنے کا معاملہ تھا تو یوسف رضا گلانی کو ڈس کوالیفکیشن کا سامنا کرنا پڑا تھا کانٹیمٹ آف کورٹ تل دی رائزنگ آف دی کورٹ انہوں نے سزا دی اور اس کے نتیجے میں وہ پانچ سال کے لیے ناہل ہو گئے تو شاید شہباز شریف صاحب کو ذہنی طور پر اس کام کے لیے بھی امادہ رہنا پڑے گا جس دن عدالت نے طلب کر لیا کہ الیکشن کرانے ہیں یا نہیں تو پھر نون لیگ کو قربانی کا بکلا بناکش عباز شریف کو شاید پیش کرنا پڑ جائے لیکن لڑائی اتنی چھوٹی ہے نہیں ہے عدلیہ کے اندر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو کچھ کہہ رہے ہیں آج انہوں نے ایک خط لکھا ہے اور خط میں وہ کہتے ہیں کہ ریجسٹرار کے پاس جوڈیشل آرڈر کال ادم قرار دینے کا کوئی اختیار ہی نہیں ہے ایک سرکوئر کے سریعے ان کا آرڈر تین رکنی بینج کا محتل کر دیا چیف جسٹس بھی جوڈیشل آرڈر کے خلاف کوئی انتظامی آرڈر نہیں کر سکتے اکتیس مارچ کا سرکوئر سپریم کورٹ اور سپریم کورٹ کے تین رکنی بینج کے فیصلے کی خلاف بردی ہے آپ کو سینئر افسر کے طور پر یہ وہ ریجسٹرار کو کہہ رہے ہیں آپ کو سینئر افسر کے طور پر اپنی آئینی ذمہ داری کا ادراک ہونا چاہیے یہی بہتر ہوگا کہ اکتیس مارچ کا سرکوئر فوری واپس لیا جائے اور تمام تلقہ لوگوں کو متلع کیا جائے آئین و قانون کے خلاف بردی پر آپ فوری طور پر ریجسٹرار سپریم کورٹ کا عدہ چھوڑ دیں اچھے پڑے لکھے آدمی ہیں وہ عشرت صاحب جو ریجسٹرار ہیں لیکن چیف جسٹس نے جو حکم دیا ہوگا اس نے آگے اس کی تعمیل کرنی ہے اور یہی وہ لڑائی ہے جو اس وقت سپریم کورٹ اندر سے بھی کھوکلا کر رہی ہے اور باہر سے بھی اس کی کریڈیبلیٹی کوئسٹن ہو رہی ہے آزم نظیر ٹارٹ جو لاؤ منسٹر ہیں جنہوں نے کہا تھا یہ چار تین کا فیصلہ ہے سپریم کورٹ کے اندر بیٹھے ججوں نے بھی کہہ رہی ہے چار تین کا فیصلہ ہے آج وہ کیا کہہ رہے ہیں وہ بھی سن لیجئے وہ الفاظ بھی شاید نارمل کنڈیشن میں کوئی لاؤ منسٹر کسی سپریم کورٹ کے جج کے لیے نہیں کہے گا جو پوری سپریم کورٹ کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں میں آج بھی اٹھتے ہوئے کہا کہ سیاسی جماعتیں اپوزیشن اور حکومت بیٹھ کے مختلف جو پلٹیکل پارٹیز ہیں وہ بیٹھ کے افہام و تفہیم سے کوئی رستہ نکال لیں خود کوئی ایسا حل نکال لیں وہ آپ کے لیے بہتر ہوگا میں آپ سے دست بدستہ ارز کرتا ہوں کہ پہلے اپنا گھر تو درست فرمائیے آپ کے گھر میں تقسیم ہے آئین کا بھاشن دینے سے پہلے پہلے اپنے گریبان میں جھانک لیں پہلے اپنے دامن میں تو دیکھیں کہ کتنے دھبے اور کتنے داغ ہیں آپ نے اس ملک کی آئینی تاریخ کو کتنا داغ دار کیا ہے آپ نے حکومت سے چمٹے رہنے کی خواہش میں آئین کو پامال کیا